بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو گھر میں کیرٹین کا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی ویڈیو کے این پہ میں آپ کو اس کو لگانے کا ٹھیک طریقہ بھی بتاؤں گی تو چلیں اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں دو کھانے کے جمچ ہمیں چاہیے فلیک سیڈ فلیک سیڈ میں موجود وائٹامین اے اور ای بالوں کی گروت کو بڑھاتے ہیں اور انہیں مضبوط بناتے ہیں یہ بالوں کے لئے قدرتی کنیشنر کا بھی کام دیتے ہیں یہ ہیئر فلیک کو روکنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو سلکی سموت اور شائنی بناتے ہیں دو کھانے کے جمچ ہمیشہ یہ چاول چاول بالوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں چاول بالوں کی گروت کو بڑھاتے ہیں اور ان میں قدرتی چمک لانے کے ساتھ ساتھ انہیں سلکی اور شائنی بھی بناتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پینڈ میں ایک گلاس پانی اور دو کھانے کے چمچ چاول ڈال کر انہیں ہلکی آگ پر پکائیں گے پانی کو ہم نے مکمل رائے نہیں کرنا بلکہ تھوڑا سا رہنے دینا ہے تاکہ اس کی کریم تیار ہو جائے اس کے بعد ہم ایک پینڈ میں ایک گلاس پانی اور دو کھانے کے چمچ فلیک سیٹ شامل کریں گے اور انہیں تیز آگ پر پکائیں گے جب ہم دیکھیں کہ جل بننا شروع ہو گئی ہے تو آگ کو بند کر دیں اب ہم اس جل کو چاولوں میں ڈالیں گے اور پانچ منٹ کے لیے دم والی آگ پر رکھ دیں گے تاکہ دونوں چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں اس کے بعد انہیں ایک گرائنڈر میں ڈالیں اور انہیں اچھی طرح گرائنڈ کر کے اس کی ایک سمودھ سی کریم تیار کر لیں لیں جی ہماری کریم تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں کی ایک بہت ہی سمودھ سی کریم تیار ہو گئی ہے اب ہم انہیں ایک پرتن میں نکالیں گے اور اس میں ایک کھانے کا جھمچ کوکنٹ آئل شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بالوں کے پوشنز بنائیں اور یہ ماسک اچھی طرح ان پر اپلائے کر دیں تیس منٹ کے لیے یہ ماسک اپنے بالوں پر لگا رہنے دیں اور پھر کسی بھی مائل شیمپو سے سر دھولیں یہ ماسک آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزرٹ دے گا اس کے لگانے سے آپ کے بال بہت سٹریٹ سلکی سمودھ اور شائنی ہو جائیں گے اس کیراتین ماسک کی استعمال کرنے سے آپ کو بدا کے مہنگے ترین کیراتین ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ